موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم خوش حمدید آج کی ویڈیو میں بھائی جیسے آپ لوگوں نے تھم نیل پڑھ لیا کہ آج جو جانور آئے ہیں ماشاءاللہ دودھ والے جانور ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج ہم مذہور دیں ٹھوکر نیاز بیگ نواز بھائی کے ڈیرے بے تو ان سے ریڈ لیتے ہیں ساری چیزیں پوچھتے ہیں چوائی ہوگی ہے میرے آنے سے پہلے کچھ جانوروں کی ملکنگ آپ کو دہا دوں گا جو میں موقع پہ آیا تو ہو رہی ہے اور باقی میں لیٹ ہو گیا اس کی طرح سے مازت اور انشاءاللہ آپ اگر آتے ہیں کوئی بھی جانور لینا چاہتے ہیں میرے تھرو لینا چاہتے ہیں میرے نمبر بھی چاہ رہا ہوگا نواز بھائی سے ڈریکٹ لینا چاہتے ہیں نواز بھائی کا بھی نمبر چاہ رہا ہوگا میں آپ کے ساتھ آ جوں گا اگر کہیں گے آپ کو بائن کروا دوں گا اور اگر آپ خود لینا چاہیں تو آپ خود بھی نواز بھائی کے پاس آ سکتے ہیں تو چلیں آئیں جی چلتے ہیں مال کی درہ اور آپ کو ایک نظر مال دہاتے ہیں سلام علیکم نواز بھائی کیا حال چالے ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے صحت ویعت ہے خیریہ سے جی اللہ پاک کا شکر ایسا نواز بھائی مجھے یہ بتائیں ایس کتنے جانور لے کے آئے ہیں ماشاء اللہ سے دس جانور آئے ہیں ایسا نواز بھائی سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک بات نہ آپ سے کرتا ہے چلوں گے یہ بتائیں کہ اکثر ہم لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں جانور لے کے آتے ہیں دکا بھی لگا ہوتا ہے یہ سو معاملات ہوتے ہیں تو آپ کی کیا آواز ہے ہمارے ویورز کے لئے کہ اگر کوئی بھائی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کو کس چیز کی تسلی اور گرنڈی کے ساتھ جانور دیں گے زرہ وہ بھی زرہ شہر ہوتا ہے ہموں کے ایک ہی چیز کی تسلی اور وقارہ دیں گے کہ یہاں پہ آئیں اپنی چوہوں کے پاس کر کے لے کے جائیں اپنا ذرا درہ ریس نانچن کر دیں مارا ٹرائس ٹھوکر نیاز بیگ نیاز بیگ اندر حمزہ چوہوں کا وہاں پہ حمزہ چوہوں کہیں جی لوکیشن آپ کو مل جائے گی بھائی کا نمبر ہے نمبر بھائی جن بولیے گا 03097419972 یہ وٹس اپ بیسی نمبر پہ ہے وٹس اپ بیسی نمبر پہ آپ چاہیں تو ویڈیو بھی مگوا سکتے ہیں آپ چاہیں تو خود بھی آ سکتے ہیں اور میں تو یہی کہوں گا کہ دو ٹائم آئیں آ کے چوائی کریں نہ کہ کل کو آپ حمزہ بھائی کو کوئی گلہ سوری حمزہ کہہ رہا ہوں نواز بھائی کو گلہ کریں اور نہ ہی مجھے تو چلیں جی چلتے ہیں جانور کی طرف پہلے چوٹی سے شروع کریں جی جس کی ملکنگ اور یہ دہاؤ جی لیں جی آئیں جی ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں جی سٹارٹ میں ملکنگ جاری ہے اور بہت ہی زبردر جانور آپ کے سامنے ما شاء اللہ اس کے پیچھے کیا جی نواز بھائی کٹی کٹی ما شاء اللہ جی پہلہ سوا کٹی سین چیک کریں ما شاء اللہ لیں جی بابا جی کی واد ہے آپ بھی کٹی مگر بھی کٹی کیا بات ہے لیں جی واد دعو اکھا چٹیاں اکھا چٹیاں سنگ چور کنڈے کیا بات ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ لیں جی بھائی جان ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں چوائی جاری ہے تو نواز بھائی مجھے ذرا بتائیے گا اس کے بارے میں اور کیا اس کی جو ڈیٹیلز ہم ہم سے شیئر کریں گے آپ نواز بھئی کیا اس کی آواز ہے چوائی کی چوائی کی بھائی جانا ابھی یہ تازیس ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پچھے سے گرنٹی ملئے گئے دو ٹائم گا بارہ تیرہ کلو دودھ کریں گے ٹھیک ہے مگر آپ کی پہلی ملکنگ ہے کہ یہ ہماری چوٹی سے پانچ ہی ملکنگ ہو رہی ہے چوٹی سے پانچ ملکنگ دو دن ہو گئے میں ہی لیٹ ہو گیا ہوں نہیں نہیں آئی تو آج ہے پیچھے سے سوئی آئی ہے پیچھے سے سوئی آئی ہے پاس کر کے پھر لے گئے ہیں دو جگہ پہ پاس کی ہے ماشاءاللہ چیک کرنے ہیں اب گھر چور ہیں اور آج کی ملکنگ آپ کو دھو ہاتے ہیں مگر ایک چیز بتاؤں سفر تیازتے ساتھ جو ہے جانور کی نہیں ہوتی مگر ادھر آ کے آپ کو جانور لینے کا فائدہ اور بینیفٹ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو دودھ کی آواز آپ کو یہاں پہ ملے گی جو آپ کے سامنے چوائی ہو جائے گی دبے مارو اپنا لو اور گھر جاؤ آگے آپ کے نصیب وہ جا کے کلو کرے وہ جا کے بے شک دس کلو کرے تو چلیں ملکنگ دھائیں جی علی بہی ہاں جی شوق روزز روزز دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدمی کریں یہ بہت زبردست ہے بہت ہی کمال چیک کریں باقی نصیبوں کی کھیل نصیب جو ہیں وہ اپنے اپنے چونے ہیں نور اور کہتے ہیں دودھ اور پتر نصیبان دودھ پتر نصیبان دیں اندھے نے ماشاءاللہ جی چیز سیکھ کریں بہت زبردست ہے لیں اس کی پرائز اور ڈیٹیل وغیرہ بھی لیتے ہیں نواز بھائی سے پہلے ملکنگ کا جو آواز آئی ہے وہ دیکھیں آپ لوگ انشاءاللہ پھر باقی ساری پروپر ڈیٹیل جو ان سے لیتے ہیں لیں جی ماشاءاللہ شوائی ہوگی ہے تو نواز بھائی یہ کتنی ہے یہ کتنی ہے اس کی ملکنگ کی کیا آواز ہے بھائی جانا بھی پھر اس کی ملکنگ کی اس کے برطن کے اندر ہے وہ فیلال پانچ کیلو ہے پانچ کیلو ہے چلے ٹھیک تو نواز بھائی بتائیے کہ اس کی چھ لکھ رویہ ٹھیک ہے اس کی چھ لکھ ڈمانڈ ہے اور فائنل کہاں تک ہو جے گی فائنل بھائی جانا ہوگی جب کو آئے گا تو پھر باب کر لیں گے ان کے ساتھ ہم بتا لیے کہ واز بھی دے دیں وہ ساڑھے چار لاکھ بھی ہے ساڑھے چار لاکھ ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں جی ابھی کٹی کو بھی میرا حب چھوڑا ہے ہاں جی ابھی کٹی کو چھوڑا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردہ بہت ہی پیارا جانور اور اس طرح کے جانوروں کا شوق کبھی کبھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور جب بھی ملے تو ماشاءاللہ لازمی کہا کریں چلے جی اب اس کی باری ہے اس کی طرف سے جی تو دیکھ سکتے ہیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو بھائی فائنلی اب چھوائی کہہ رہے ہیں ویسے تو میں لیڈ ہو چکا ہوں سٹارٹ میں میں نے معذرت کر لی دی تو ماشاءاللہ لازمی کہیے گا کیونکہ نور کی جو چھوائی ہے یہ نور ہی اللہ کا اور اس کو نظر کا بھی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی کہا کریں کسی بھی جانور کے جیسے میں میں کہتا ہوں تو بھائی کوشش کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہر کسی کو تفیق دے اور اپنا شوق کرنے کی بھی تفیق دے اور سلامت رکھے اور چلیں جی چھوائی چک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا یہ دودھ کا ہے اور کتنے دودھ کی یہ مالک ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سنسلہ جا رہی ہے اور ماشاءاللہ لازمی کہیے گا جو واز تھی دو ٹائم آئیں چھوائی کریں تین ٹائم آئیں چھوائی کریں اپنی تسلیح کر کے پھر آپ جانور لیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جو کہہ دیا گیا اس کے مطابق کوئی ہو چیز نہیں انشاءاللہ جو دودھ کی آواز ہوگی وہی دودھ کی آواز آپ کو دی جائے گی اوپر نیچے نہیں ہوگا کیونکہ دودھ کو دودھ جانا ہوتا ہے اور جس سڈے میں دودھ کو دودھ جانا ہوں سڈے کا جو ہے یاد رکھیے کہ کبھی بھی دھوکھا نہیں ہو سکتا باقی ریٹ مقدروں کا موقع پہ آئیں چیز پسند کریں اور لے کے جائے ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو ماشاءاللہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں جی اور دیکھ سکتے ہیں نواز بھائی جی جی اس کا کٹا جی چھوڑیں کٹا اور اس کی ملکنگ بھی آپ کو دھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہے کہ آج اگر میں جو آن پر موجود ہوں جو جو چیزیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں انٹرو میں بتائیں وہ سارے چیزیں ہوں ماشاءاللہ ایک نظر علی جانور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ باقی ڈیٹیل جو ہے ساری نواز بھائی سے لیں گے اور نواز بھائی سے لے کے دیں گے جی نواز بھائی مجھے بتائیں کتنے سوئے ہیں یہ بھائی جانب تیسرے سوئے ہیں تیسرے سوئے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں جی تیسرے سوئے جانور ہیں فیس بیوٹی دھاؤ یار طرح ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردستی چیز آپ لوگوں کے سامنے اور یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلو نواز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کا دودھ کی کیا آواز ہے اس کی دو ٹیم ہوگا دودھ ہیں ماشاءاللہ پندرہ سولہ کلو کریں پندرہ سولہ کلو ٹائم کا دودھ کی ہوتا ہے ایک ٹائم کا ساتھ کلو ساتھ کلو لیں گرانٹی ہوگی گرانٹی ہے دودھ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو دودھ میں پیسے بھی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہاں پہ جو ہوتی ہے چوائی ہوتی ہے دودھ کی دودھ جاتا ہے گھر کے لئے بھی اور ویسے بھی سیل اوٹ کرتے ہیں تو ادھر دپلی حالہ سسٹم نہیں ہے جو چونہ ہے وہ آپ کے سامنے دو ٹائم آئیں تین دین آئیں جیسے بھی آئیں پاس کر کے جانور لے کے جائیں اگر آپ کے نصیبوں میں ہوگا آپ کو مل جائے گا وہ اس کی نگدوں کی کیا ڈمانڈ کر رہے ہیں ہم چار لڑھ کر رہے ہیں چار لڑھ کر لیں فائنل ہے ڈمانڈ نہیں ہے اس میں کمی پیشی کوئی کمی پیشی نہیں ہے فائنل بتا ہے آپ کو چار لڑھ کر رہے ہیں اس کا پہلا ریٹ فائنل میں آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور دودھ کی آواز آپ نے سن لی ٹائم کا ساتھ ہے تو چلیں آپ اس کی چودہ کلو کی آواز کر رہے ہیں ویسے پندرہ بھی انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ اب بھی آئیں دوسرے جانور کی طرف چلتے ہیں آپ کو اس کا شوق کر رہتے ہیں پہلے آپ کو اس کی ملکنگ دھا دیں جی تو نواز بھائی دو بھینسوں کے بعد گائیں کی طرف اور گائیں کا شوق کر کے پھر اگرین چلیں گے ویسے جانور آج کتنے ہمارے پاس آٹھ جانور ہیں بسم اللہ کے رہنے دھائیں اور شوق کرتے ہیں اس کے پیچھے جو اچھی کے ساتھ بیٹھی ہی ہے اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زبردست چیز ہے گوکہ ذرا تھوڑا سا تنگ کرتا ہے یہ واپسی بچھی ادھر سے لے گا وہ اچھی کی طرف آئے گی واپسی بچھی کی طرف آئے گی بچھی دہائیے گا ما شاء اللہ نواز بھئی کتنے ماں سو ہے اس کا پہلن پہلن بیہر ہے پہلن بیہر ہے ما شاء اللہ لینجی پہلن بیہر ہے اور چیز چیک کریں ما شاء اللہ بہت زبردست ایسا نواز بھئی یہ بتائیے گا چار دن ہو گیا سوئی کو چار دن ہو گیا سوئی کو اور اس کے پیچھے بچھی دہائیں جی ما شاء اللہ چیز سے کر سکتے ہیں بہت زبردست اور علی بھائی آپ کو شو کروارے ہیں بچھی کا بس بس نا 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 بس ٹھیک ہے ما شاء اللہ تو دودھ کی کیا آواز ہے جی کہ ابھی سٹارٹنگ ہے ابھی تو سٹارٹنگ ہے پھر ابھی کوئی آواز نہیں دے سکتے انشاءاللہ ہستا ہستا ہی ٹھیک ہو گیا جی کہاں تک کی آواز جو ہے سٹارٹنگ میں کتنا کہا رہی ہے کبھی جو بیس بیس لٹر کہا رہی ہے بیس بیس لٹر کہا رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو ٹیموں کا لیں جی دیکھ سکتے ہیں مثلا ٹائم کا دس کون لٹر کی آواز پکی ہے پکی ہے ماشاء اللہ اور پہلن ویڈ ہے جی اور باقی ماشاء اللہ کونسی بریڈ ہے یہ ایک کراس کراس ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ چیز چک کر سکتے ہیں بیان سے لی جانے تو گوک ہے کہ پیچھے نہیں آنا کہیں ٹھانگ مارتی ہے اس طرح سے آج ہے اچھا بو جی فائنل اس کی ڈمانڈ پہلے بتائیں مجھے بجانا اس کی ڈمانڈ تو ایسے تو ہم ڈمانڈ کہا رہے ہیں دس لٹر روپیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا مگر کیا کہتے ہیں کہ جس باقی تو باڈی ویڈ کے ساتھ سے بھی ماشاء اللہ بڑی زبردست ہے بریڈ کے ساتھ سے بھی بڑی زبردست ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ فائنل ڈمانڈ کیا ہوگی اور ہمارے ویورز کے لیے اس میں کیا خصوصی چیز ہے علی وہاں پی وہاں پی وہاں سے فائنل بھی جانا ہمیں اس کو بہنیں گے آپ کو ساتھ لکھ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست ہوگی ہوئی ہے لیں جی ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیز اور چیز چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ جتنا میں کہوں میری ہائٹ سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو بہت اوپر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لازمی کہیے گا کہ اس ایکوئل ٹو کھڑی ہے میں کوئی اتنا پلون نہیں کیا ہوا کہ نہیں جی میں ٹارزانہ میں گاہیں چکتی کوئی چکر نہیں ماشاء اللہ ضرور کہنا ہے تو چیز دہ حسن ویکھو تو چیز دہ چھوک کرو تو بو جی اس میں مزید پیار محبت زید بھائی جن جب کوئی آئے گا انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ کی ویورز کے فراؤں بھائی جی اگر بھی ویورز آپ میں سے لینا چاہے اور اگر ویزر کرے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا حلی سٹوپ جی تو یہ جی دوسری گائیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ یہ علی بھائی شوکر بھائی ہے گدرہ گائیں کبھی اس کے پیچھے کیا جی علی نواز بھائی بھائی جن یہ گائیں ہیں اس کے پیچھے وہ بچھی بیٹھی بھی ہے بچھی ٹھیک ہے بچھی بھی آپ کو دھاتے ہیں پہلے گائیں دھائیں علی بھائی ماشاءاللہ گائیں جا رہی ہے جی گائیں کی چال ہوگی رہا چیک کریں جانور سارے اب آپ کو چلا کے دھا رہے ہیں اس کی ملکنگ بھی میں جب آیا ہوں تب بھی ختم ہوئی ہے مگر انشاءاللہ آپ کو اپن آواز ہے جب مرضی آئے ہیں اگر آپ لاہور سے ہیں لاہور سے باہر سے بھی ہیں ٹائم بنا کے آئیں چوائی کا ٹائم جو ہے وہ بڑا ایزی ہے سبح کے ٹائم بھی آف سکتے ہیں شام کے ٹائم بھی آ سکتے ہیں آپ پوری ڈیٹیل ان سے ویسے بھی لے سکتے ہیں اور نواز بھائی اس کے دودھ کی کیا آواز ہے بھائی جہاں اس کے دودھ کی آواز جو فائنل ہے نا جی جی جو ابھی تک پھر علق کر رہی ہے ٹھیک ہے سولہ کلو کر رہی ہے ٹھیک ہے سولہ لٹر دودھ کر رہی ہے سولہ لٹر کر رہی ہے اور مجھے یہ بتائیں سبح کتنا ہے اس کا اس کا بھی دوسرا سبح یہاں پہ ایک چیز اس کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ اس کی کم کر رہے ہیں ویسے ساڑھے چار لکھ روپیہ ساڑھے چار لکھ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چار لکھ جب کوئی آپ کا ویورز آئے گا تو سکر لیں گے لے جی ویورز آپ لوگوں کے لیے ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں جب کوئی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ شوکین ہیں جو دیکھنے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں تک یار اس میں کوئی کمی پیش گنجائش ہو سکتی ہے میرا تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آنے سے پہلے نواز بھائی اسے وٹسپ کے رابطہ کریں ڈیٹیلز لیں اور ڈیٹیلز لے کے آئیں اب جی اچھی بھی دہا دیں اس کے پیجر چھوٹی بیٹھتی ہے اور میں آپ کے یہاں سے دودھ مگر آئے گی ایک منٹ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بلکل ماں کی طرح ہے وائٹ انڈ بلیک کلر میں ہے بہت زابردست اسی کے ساتھ یہ ہمیں اگلی بوری کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز لیں نواز بھائی لیں جی علی ادھر سے دہو آپ بوری دہو یہ انشاءاللہ چیک کریں بہت زابردست لیں جی بوری ہے اور اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی نواز بھائی کتنا سوہ ہے اس کا بجنہ اس کا تیسرا سوہ ماشاءاللہ اس کے پیچھے گیا جی بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بوری کا شوق جو ہے اوہ ڈالو ڈالو ڈیمو آگے نا نا سوپ کرو کارنے کا پونڈا آگے بیٹھ گیا جی تیسی ان کی کر دے گا مجھے بوری تھی تو کیا جی بتایا بہت سا آپ نے تیسرا سوہ اور ڈیمانڈ بجنے اس کی ہم پانچ لاکھ کر رہا پانچ لاک جی میں ایڈیٹ نہیں کہہ رہا مگر آپ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بھائی بوری کا بہت کم لوگ شوق کرتے ہیں اور جن لوگوں نے بوریاں اور ٹیگیاں رکھی ہیں نا وہ ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا بلائیں اور کیا نہیں تو دودھ کی کیا آواز اثر دی دودھ کی بجنے اس کی باہت سولہ کیلے بھوٹا ہے سولہ کیلے بھوٹا ہے علی وہاں سے آگے در اس کا چڈہ بھی رہا دیں چڈے کا میں اس لئے نہیں کہا چڈے کا میں اس لئے نہیں کہا آپ لوگوں کو اس چیز کی رہنمائی کرتا چلوں کہ چوائی ہو چکی ہے مگر چوائی کے بعد کا چڈہ ہے اس کی لک لائک آپ دیکھ لیں اور باقی جو چوائی سے پہلے چڈے کی بناہا ٹوٹی ہے وہ نہیں ہے معذرت کرتا ہوں دوبارہ میں لیٹ ہو گیا تھا جس کے کر کے میں چوائی پہ نہیں پہنچ پیا اور جو ان پہ پہنچا ہوں ان کی چوائی آپ کو دھا دی ہے اور باقی آپ کے سامنے اس کے جی کٹی کٹا کٹی 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 اس کی کٹی کہاں پہ جی کٹی اس کے اندر بیٹھی ہے اندر بیٹھی بھی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جی اگلی کی طرف چلیں آج میں وہ اندر کھڑی ہے ماشاءاللہ جی نواز بھائی اپنی چوٹی خود لے کے آرے انہیں کہا جی شوق کرواتے ہیں اور ماشاءاللہ یار یہ بابا جی کو باز دو وہ اس کی پوری ڈیٹیل صحیح دیں گے اور ماشاءاللہ بابا کہتا ہے میری فیورٹ چوٹی ہے بابا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی کی جی پیار جانور ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کی چیزیں روز روز دیکھنے کے لیے نہیں ملتی اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو مزہ بھی آنا چاہیے اور پروپر شوق کریں اور مجھے ڈیٹیل میں بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کو یہ کیسے جانور لگے ماشاءاللہ چیک کریں نواز بھائی بابا جی کو اپنے پاس کھڑا کریں اور ہمیں بابا جی سے پوچھ کے بتائیں اس کے بارے میں بچھین بہتال پارے بابا جی کی اندھا مانگ دے ہو جی بابا جی کنے جاسلاکھر بھی ہے بابا جی کیوں کی گالے بابا جی پچھلے آن دن ساتھوں مانگ لیا ہے بارہ لاکھر بھی ہے اسی مانگ لیا ہے جاسلاکھر بھی ہے جی چھوٹا ہوئی اڈیاں آن جی بالکل آن جی ہے جانتا ہے بابا جی کا شکر بھائی جی جیسے جیسے بابا جی کہتے ہیں میں لانا دینا کس نے آپ نے پتی پتی لکھ دی مانگ لیا ہے انہوں نے دناب میں جوڑ کر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا جی کنما صبح ماجدہ دوسرا صبح ہی دوسرا تے پچھلے صبح کی چھوٹی دے دو دی آواز کے انہوں نے دیتی پچھلے ہاں انہوں نے دیتی یہ باز ہے کنی آواز دسی اللہ اکھا بھائی سولہ ستارہ سر کرتی ہے دوہ ترماللہ دریاہ دی ماجدہ دریاہ دی خواس دریاہ دی سہی زبردست لیں جی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماجد کھا اٹھنا بیٹھنا کنے دن لندی ہے بابا جی لندی داس بارہ دن داس بارہ دن لندی ہے شکر اللہ بھی سہی دیکھ سکتے ہیں تھان چڑھے کی بناوات بہت زبردست چیز ہیں اچھا نواز بھائی یہاں پر ایک چیز بابا جی نے ہے کیا کہتے ہیں کہاں تک اس کی آواز آ جائے گی مجھے ماشاءاللہ ابھی تک بیورز آپ بھی بتائیے گا کہ جتنے جانور میں نے دیکھے ان میں سے مجھے اگر کوئی اچھی لگی ہے بھاری اور بہت بھی پیاری جس وہ آنے علی ٹائم میں چھوک کروائے گی تو یہ چوٹی بھی بہت زبردستی ہے اور اس کے بعد دوسرے پہلے نمبر پہ یہ آگئی ہے گبن ہے شاید اس کے کر کے مجھے زیادہ وہ پیاری لگی ہے اور جب یہ آئے گی مقدروں کی بات ہے ماشاءاللہ لازمی کے کس کے گھر جائے گی کب آئے گی یہ نصیبوں کی بات ہے تو نواز میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل دیں گا کیا کہتے ہیں فائنل اے گواس کے یار اگر مفت اللہ آگیا ہے نا آپ کا کوئی قسمہ آب جاتا ہے تو فائنل فائنل اس کو آجلہ سے دے دیں گے اس سے نیچے نہیں دیں گے اس سے نیچے نہیں دیں گے لیں جی باقی آپ بیٹیل ضرور دیکھئے گا اور چلیں جی جیسے میں نے بتایا تھا اس کی جو ملکیں گے وہ بھی آپ کو دھاہتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا بھی شوق کرویں ماشاءاللہ لازمی کیے گا اور ماشاءاللہ لازمی آپ کو اس کی چوائی بھی دہائی تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دے ہوگی لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریے گا اور کافی بھائیوں کی ڈیمانٹی کہ شروز بھئی بڑے جانوروں کا بھی شوق کروائیں کوئی ایسی جگہ دھائیں جہاں سے آپ خریدتے ہیں اور ہم بھی خرید پائیں تو یہ اب چیزیں ہوگی ہیں تو نواز بھائی میری بات سنیئے اگر کرتے ہیں جی ویڈیو کو انتحاب اور ختم یہاں پہ اور انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جانور جو ہیں جن جن کے مقدروں میں وہ چلے جائیں گے تو کیا ہمارے ویورز کو نیکس ٹائم پھر یہ شوق کروائے جائے گا جی انشاءاللہ یہ اگر ہمارے آج سیل ہو جاتی ہیں کل سیل ہو جاتی ہیں تو ہمارے انشاءاللہ نیکس ٹویک کے اندر ہو رہا جائیں گے آپ کا کتنے دن کا ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے بعد یہ ریپیٹ ہوتی ہیں ہمارے ٹارگٹ یہ ہی تو دو تین دن کے اندر ہی نکل جاتی ہیں اور اس سے اگر دو تین دن کے اندر اندر آ رہا ہے مطلب ہفتے کے اندر ہمارے دو تین گاڑیاں آ جاتی ہیں ہفتے کے اندر دو تین گاڑیاں آ جاتی ہیں تو لینی ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ